وقت سہرے وقت مناجات ہے اور خیز درام وقت کے برقات ہے فاجہ خواجگاں فرید الملت والدین مسود الدین گن شکر اجودنی اعلاللہ مقامہ بوقت تعجد پڑھتے دیں کہ وقت سہرے وقت مناجات ہے یہ لمحہ تو خدا سے ماننے کا لمحہ ہے اور خیز درام وقت کے برقات ہے ہے کے علاوہ سب فرسی یہ ہے ہے خالی اردو ہے کہتے ہیں یہ پہلا جملہ ہے اردو کا جو وجود میں آیا ہے ارساک چھٹی صدیہ ہجری کے حافظ العدی سے اور اندوستان کے سر براورد باکرامت آیات بیانات کے ولی ہے آپ قدب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہے اور قدب الدین بختیار کاکی ولی الہند اور سلطان الہند خواجہ غریب نواد مہیندین چشتی نور اللہ عمر قدعو کے جلے خلیفہ میں سے اور مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ عثمان حارونی سیونوالا بابا یہ بھی حافظ العدی سے بتیس سال مکہ میں آحادیث حرمین میں پڑھائی ہے مشایح حسن نے گزارش کی کہ یہاں آؤ کام کرو حرمین میں کیا کبھی ہے یہ عثمان حارونی مروندی بھی کہلاتے ہیں مروند علاقہ ہے جہاں سے آئے اور یہ حضرت صاحب کے شیخ عاظم میں پیری جلیل ہیں وہ سارے حفاظ ہیں حفاظ حدیث اور فرید گنشکر کے خلیفہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء نظام الملت والدین بدلدین اسحاق نجیب الدین متوکل یہ سلسلہ ولایت بھی بقیدہ متصل ہے تفصیلات کے لئے عربی میں کلابازی کی کتاب عوارف دیکھ لی جائے اور ہندوستان کے اکابر میں لمعات خواجہ تمام اولیاء اہن کے احوال مستند سمجھنے کے لئے کافی ہے وہ بھی آپ کے اور ہمارے بڑے ان کو بھولنا نہیں ہے کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہونا اور ان سب سے جو دو سو سال پہلے ہیں وہ سید علی حجویری حضرت اقدس معروح بتاتا گن بخش نوور اللہ عمر قدعو لاہور والے بزرگے حضرت کی دو کتابیں مشہور ہیں الامام الجوفی امام بخاری کے حالات اور الامام الكوفی امام عظم کے حالات ان سے پتہ چلا ہے کہ اس وقت تک جتنا دین تھا داتا صاحب اس کے حافظ ہیں